اس وقت ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے سپورٹس کے حوالے سے اور ابھی ہمارے پاس یہ میسیج آیا ہے کہ عثمان قادر کی جگہ فخر زمان پندرہ رکنی قومی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں شامل ہو گئے ہیں اور قادر تینکیو سو مچ فور دس اپ ڈیٹ اور کہتے ہیں کہ جی فخر زمان ان کو افیشلی حصہ بنا لیا گیا ہے عثمان قادر بحیثیت ٹریولنگ ریزرور کھلاڑی قومی سکوارڈ کے حملہ سکوارڈ اسٹریلیا میں ہی رہیں گے اور وہ انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی میچ میں انجلی کا شکار ہو گئے تھے اور ہیر لائن فریکچر کی تشخیص ہوئی تھی وہ بائیس اکتوبر تک سیلیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے سو چلیں جی فخر کی اب افیشلی جگہ بن گئی ہے اور سو پاکستان کو خیال بن وہ جو ایک سپیشلائز لیکسپینر کی ہم بات کر رہے تھے اس کی بھی شاید اب ضرورت نہیں ہے سو لالا ای تنگ ایک لوجیکل انکلوشن لائک فور لائک تو چینج نہیں ہے لیکن غالبن ٹین کا کمبینیشن اتنا اچھا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فخر کو ایڈ کرنے سے بھلا ہی ہوگا اور میرے خیال سے عثمان قادر کہنا عجیب سی بات ہوگی لیکن ان کی غیر موجودگی اتنی محسوس نہیں ہوگی ہم کو آپ کے پاس آلریڈی ہیں آپ کے پاس شداب ہے آپ کے پاس نواز ہے آپ کے پاس ابتخار ہے تو میرے خیال میں یہ بینچ پر بیٹنے والے لڑکے تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے کھیلنا ہے اور جب کھیلنا ہے تو پھر دیکھیں اصل چیز یہ کہ آپ نے اپنی بیٹنگ کو اسٹرونگ کرنا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ہم بیٹنگ کے اندر وہ سٹرگل کر رہے تو میرے خیال میں بہت ابردت آپشن ہے فخر کی اور لالا اب کیونکہ آج چودہ ہیں کل پندرہ ہے کل وہ ایک آخری ڈیڈ لائن ہے جس پہ آپ کوئی بھی اگر تبدیلی کرنا چاہتے تھے اپنے سپورڈ میں یہ فخر کا تو ہمیں ایکسچینج آگیا جو کہ we were looking forward to it کہ وہ ہو جائے گا